سلام علیکم جزو آج کل غیرہمدی مولیوں نے یہ کہنا چرو کر دیا ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ ازتی صاف ہوت ہو گئے ہیں کہتے ہیں غیرہمدی مولی آپ سے زیادہ ہوتی ہے کہتے ہیں کہ مان لیا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں مگر آپ نے اپنا تعریف بھی کرواتے ہیں آج کلین احمد باجوہ ہے شریف احمد باجوہ دات سیب کے مانوں کا بیٹا ہوں چوہ عزیز فلاخان صاحب کے محمود بھائی تھے چوہ عزیز احمد صاحب کے بڑے بھائی تھے وہ کہتے ہیں جو حدیثیں ہیں امام مہدی کے مطلق کیونکہ یہ مان سے تعلق رکھتی ہیں اور یہ بہت کنزور ہیں اس لئے ان پر ایمان لانا یہ مسئلہ ہی غلط ہے کہ کوئی آ رہے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ ان سے پوچھیں کہ قرآن پر ایمان ہے کہ نہیں یا قرآن کی آیتیں بھی بعض کمزور ہیں امام مہدی کا تو ذکر ہے کہ وہ آئیں گے ہم چھوٹا چھوڑ کے بڑا مان جائیں یہ محض اجتناب کی رہے ہیں چلاکیوں سے یہ ایک ایسی حقیقت سے بچ کے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے سر پر آ پڑی ہے یہ ہو نہیں سکتا حدیث کو چھوڑ دیں سب حدیثیں سمجھ لیں کی فرضی ہیں قرآن کے واضح پیغامات کو کہاں لے کے جائیں گے قطی طور پر یا بنی آدم ایمہ یاتینکم رسول منکم یا قصون علیکم یا قصون علیکم آیتی فمن اسلحہ ہے غالبا فلا خوفن علیہم ولہم یازنون ہم اماری تقاو اسلحہ لا خوفن علیہم ولہم یازنون یہ وہ آیت ہے جو اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت دی جا رہی ہیں ان کے بعد آتی ہے قل قل یہ کہہ دے یہ کہہ دے اور اس کے بعد یہ آیت نازل ہوتی ہے جو ماضی سے تعلق ہی نہیں رکھتی کیونکہ نونے سے قیلہ استعمال ہوا ہے جو حال سے بھی تعلق نہیں رکھتا مستقبل سے تعلق رکھتا یا بنی آدم اور تمام بنی آدم مخاطب ہیں یہ وہی صورت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرمایا گیا کہ قل یا ایوہ الناسو انی رسول اللہ علیکم جمعیہ کہہ دے کہ اے انسانوں میں تم سب کی طرف تمام تر کے لئے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں اس صورت میں یہ آیت کیسی برمحل بیٹھ رہی ہے کہ تمام بنی نوع انسان کے رسول ہیں کہ ان سب کے نام پیغام ہونا چاہیے فرمایا یا بنی آدم اے آدم کی اولاد اما یاتینکم اگر تمہارے پاس ضرور رسول آئیں یہ قرآن کریم کے خاص انداز ہے اگر کے ساتھ ضرور کا لفظ بولتا ہے مطلب ہے جب جب بھی تمہارے پاس رسول آئیں اور ضرور آئیں گے ورنہ یاتینکم نہیں ملک سکتا تو کیا کرو اور کیا کریں وہ وہ میری آیات کی تصدیق کرنے والے ہوں پڑھیں در آئیات پوری یا قصونا علیکم آیاتی فمنت تکار باس یا قصونا علیکم آیاتی وہ آیات جو میں نازل فرما چکا ہوں وہ تمہیں پڑھ کے سنا رہے ہوں میری آیات ہی پڑھ کے سنا رہے ہوں یعنی نئی آیات کی نزول کا ذکر امدن نہیں فرمایا گیا کیونکہ شریعت کامل ہو چکی تھی اور نئی شریعت نہیں اترنی تھی بعض دقا آیات سے مراد شریعت ہوتی ہے جسا کہ سورہ جمعہ میں یتلون آلہم آیاتی آیاتی یتلون آلہم آیاتی وزکی ہم ویوالی محول کتاب والحکمہ تو آیات سے مراد قرآن کریم کی آیات ہیں جیسا کہ سورہ جمعہ میں بین ہی آیات کا یہی مانا دیا گیا ہے تو وہ تم پر آیات کی تلاوت کریں یا آیات پڑھ کے سنائیں یعنی قرآن کریم پڑھ کے سنائیں اس محل میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بنی آدم کو خدا کی طرح سے پیغام پہنچا رہے ہیں تو آیات سے مراد قرآن کی سوا کچھ ہو نہیں سکتا ایسے رسول آئیں اگر تمہارے پاس رسول آئیں جو ضرور آئیں گے اور ایسے ہوں جو قرآن ہی تمہیں سمجھائیں یہ قصونہ تلاوت صرف مراد نہیں بلکہ سمجھانا مراد ہے اس کی تہہ میں اتر کے کھوج لگائیں کہ ان آیات کا کیا مانا ہے ان آیات کا کیا مانا ہے پھر کیا ہوگا انکار کر دو پھر جو تقوی اختیار کرے ایسے موقع پر اور اصلاح کرے ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم کی وجہ ان کے لئے ہوگی اس کو کہاں لے جائیں گے کس خاتے میں یہ آئیٹ ڈالیں گے کمزور روایات میں اس کو ماضی پھیک نہیں سکتے نون سقیلہ استعمال کر کے خدا نے اس کے ماضی کی طرف لوٹنے کے سارے رستے بند کر دی بنی آدم کا رسول آ گیا یہی صورت بتا رہی ہے بنی آدم کو مخاطب کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے جب آئے گا اب جو آیا تو تم سب کے لئے ہوگا جس سے میں تم سب کے لئے ہوں اور میری آیات کی تلالت کرنے والا ہوگا اس میں مجددین بھی نکل گئے کیونکہ کوئی مجددین اس سے پہلے نہیں آیا جس نے تمام بنی نو انسان کو مخاطب کر کے پیغام دیوں نکال کے دکھائیں ایک بھی نہیں آیا مسلمانوں کے بعض علاقوں میں بعض خاص ادوار میں تاریخ کے ادوار میں انہوں نے اصلاحات کی ہیں مگر انہی علاقوں اور انہی ایام تک محدود رہے ایک صدی سے زیادہ تجاوز نہیں کیا ان کی اصلاحات میں ایسا آنے والا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کے آئے قرآن کے آیات پڑھ کر سمجھائے اور تمام بنی آدم کیلئے ہو وہ اس آیت کے سوا نکالے کہاں ذکر ہے ایسا ذکر جو مجددین پر اطلاق پائے مرے مطلب ہے وہنہ اور بھی جگر ذکر ہے ان کو یہاں لے کریں لے آئے قرآن پر آتے ہیں شوق سے آئیں مولویوں کو تو یہ حال ہے جب اہلِ حدیث سے بحث ہو رہی ہو اور کوئی قرآن کی طرف ان کو لے جائے تو بعض مولویوں نے سر پیٹھ لیا کہ ہم تو واپس حدیثوں میں لے چاہیے یہ پھر قرآن میں گزتے ہیں اور جب قرآن سے بحث کریں تو پھر یہ کھینچ کے واپس حدیثوں میں لے جانا چاہتے ہیں جب حدیثوں سے بحث کریں تو کہتے ہیں ہم تو اہلِ قرآن ہیں قرآن سے دکھاؤ بچنے کی راکھ ہوئے نہیں یہ آیت ایسی ہے جس کے مطلق چند ہفتے پہلے تجربہ ہوا یا ایک مہینہ دو مہینے پہلے ایک چین کی عالم تشریف لائے تھے کہتے ہیں میں سب کچھ مانتا ہوں مزر صاحب عالم بہت بڑے عالم اور نیک بزرگ مجدد تک بھی میں مان لوں گا مگر نبوت کا کوئی سوال نہیں حدیثوں سے کہتے ہیں کیا پتہ لگتا ہے کب کی بنی ہیں اور کہاں کی ہیں میں نے کہا قرآن کو مانیں گے تو ڈر گئے تھوڑا سا مگر حصے دہلا دیا ہاں میں میں نے کہا میں نے چار آیتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور جب تک ان آیات میں سے ایک ایک کو آپ حل کر کے میری دلیل نہ توڑیں میں نے اب بحث کو نہیں پھیلانا ایک ایک کر کے لیں توڑے دلیل کہاں میں غلط کہہ رہا ہوں اور پھر ہم آگے چلیں گے یہ آیت بھی ان میں سے ایک تھی بعض کے متعلق مجھے وقت دیں اور غور کروں گا حالانکہ صاحب پتہ تھا کہ بات سمجھے آگی مگر بچین تھے میں کہہ جتنا مزی غور کریں مگر اب میں نے آپ سے بحث پھیلانی نہیں ہے پہلے یہ چار کا مسئلہ ہم حل کر لیں پھر آگے چلیں گے اس آیت پر آ کر تو صرف پھینک دیا آخر پورے چوبیس گھنٹے ان کو دیئے غور کر پھر تقریباً چند دن اور بھی دیئے اور آخر آئے عثمان چینی صاحب کے ساتھ کہتا یہ آیت جو ہے اس کے میرے پاس کوئی اور حل نہیں یہ لازمان ایک آنے والے نبی کی رسول کی خبر دے رہی ہے اور آئندہ کے متعلق ہے وہ کافی عالم دین ہیں بڑے اور اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں اس کے سوا میں نے کہا باقی تین بھی آپ کو نہیں لے کے جائیں گی فکر نہ کریں اب بتائیں اب وہ دوسری طرف بہگ گئے ہیں پہلے یہ کہتے تھے کہ میرزہ صاحب نبی نہیں ہیں مسلح اور مجدد ہیں اب کہتے ہیں اس آیت سے یہ کس طرف تلگے میرزہ صاحب ہی ہیں وہ میں نے کہا ایک طرف تم مجدد اور مسلح مانتے ہو دوسری طرف اتنا بڑا جھوٹا کہ قرآن کی آیات کا اس پر اطلاق ہی نہیں ہو سکتا دعوے دار اور ہے کون امت میں کون ہے جس نے امتی نبی ہونے کے دعوے کیا دکھاؤ کہیں یا جس کو خدا نے پہلے ہی مٹانا دیا ہو ایک ہی ہے زندہ پیغام والا جو خود بھی زندہ ہے ان بانوں میں کہ اس کا انکار جو تھا وہ ناکام گیا اور وہ پھیلتا چلا گیا اور جس کی سماعت موجود ہے ایک سو پچاس ملکوں سے زیادہ ملکوں میں کہ چین میں بھی ہے آپ اس کو جب سچا مانیں گے تو دعوے نبوت کا انکار کیسے کریں گے جب آیتِ قرآنی اس کی تعیید کر رہی ہے آپ خود مان گئے ہیں آخر میں ان کا بات یہ ہے کہ آپ نے لیڑری چھوڑنی نہیں آپ کے لئے مشکل یہ ہے کہ مسلمان جو ہاں کسرت سے ہیں ان میں آپ ایک قبلتے ہوئے ستارے کی طرح نکل رہے ہیں سارے آپ کے پیچھے چل رہے ہیں سعودی عرب کی بھی آپ کو تعیید حاصل ہے ایران کی بھی ہے اور وہ بلواتے بھی ہیں ان کو تو اتنے بڑے کاروبار چھوڑ کر ایک ایسے آدمی کی پیچھے لگ جانا جس سے ساری سرداریاں ٹوٹ جائیں یہ آپ کے طاقت نہیں ہے یہ چھوڑ دیں حضور ویسوں نے براتنا کریں دوست ہیں دوست ہیں بس اتنے کافی ہے حساب کتاب مرنے کے بعد ہوں گیا اس تان بات پر تان ٹوٹی اور پھر ان کی طرف سے دوبارہ کوئی ایسی کوشش نہیں ہوئی کہ یہ اس مضموع میں داخل ہوں اور گفتوں گو چھڑیں بہت ہی واضح اور قطع آیت ہے نہ صرف امتی نبوت کی خبر دینے والی بلکہ ایسے آنے والے کی خبر دینے والی